اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے سامنے جو کوششن ہے وہ کوششن ہے انگیجمنٹ رنگ کے بارے میں کہ انگیجمنٹ رنگ کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا گائیڈ لائنز دے رہا ہے انگیجمنٹ رنگ کے بارے میں سمجھ لیجے کہ اسلام میں اس انگیجمنٹ رنگ کا کوئی تصور نہیں ہے یہ نون مسلم ٹیڈیشن ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ بہتر بات یہ ہے کہ اس انگیجمنٹ رنگ کو نہ پہنا جائے اور پھر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ انگیجمنٹ رنگ پیناتے ہوئے یہ بلیف رکھتے ہیں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر یہ انگیجمنٹ رنگ اس لڑکہ لڑکی کیا ہاتھ میں ہوگی تو اس سے ان کے درمیان محبت بڑھے گی یہ تو بلکل غلط بلیف ہے اس کو تو علماء سختی سے منع کرتے ہیں کوئی بھی شخص اگر اس وجہ سے کسی کوئی مرد عورت کو عورت مرد کو یہ انگیجمنٹ رنگ بناتے ہیں تو پھر تو یہ بلکل غلط ہے انگیجمنٹ رنگ ہو یا بیڈنگ رنگ ہو یہ بلکل غلط ہے لیکن اس کے باوجود اگر یہ بلیف نہ بھی ہو تو علماء کہتے ہیں چونکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے لہٰذا اس کو اوائٹ کیا جائے اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر توفے کے طور پر کوئی رنگ کسی کو دے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالی ہماری نیتوں کو جانتے ہیں کہ یہ رنگ منگنی کی رسم کے طور پر ادا پہنائی جا رہی ہے یا یہ رنگ توفے کے طور پر دی جا رہی ہے تو لہٰذا اگر یہ توفے کے طور پر دی جا رہی ہے جس کا آپ کے رسموں سے کوئی رسموات سے کوئی تعلق نہیں ہے انگیجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ویڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک دو فیانسیز دو منگیتر کے گھر والوں کی طرف سے ایک دوسرے کو گرفت دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ توفے کے طور پر میں پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں انگیجمنٹ رنگ کے طور پر نہیں لیکن اس میں اس بات کو بھی یاد رکھیں جیسے میں آپ کے سامنے پہلے بھی اپنی پہلی اپیسوڈ میں بتا چکا ہوں کہ دونوں منگیتر دونوں فیانسے ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں خود یہ توفہ انگیجمنٹ رنگ یا ایسے ہی گفت کے طور پر رنگ کو پینا رہے ہوں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی شادی کو اپنی انگیجمنٹ کو اپنی لیشنشپ کو حلال اسلامی بنانے کی توفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ خیر شادی فیور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ